ایکانومی ایک دفعہ یہ پتے بکھر جائیں نا اس کو سمیٹھنا کوئی خالا جی کا بڑا نہیں ہے اور ایک خاص دور پر ایک ایسی قوم جو بہت اجلت پسند ہے ہمارے تو اسلاف نے یہ کہا تھا کہ جیسے عوام ہوں ویسے حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں کہاں لکھا ہے یہ سرعام بے شرم و بے حیاؤں کی طرح اربوں ڈالرز کی جادہ دیں باہر خرید دی گئی نوٹ مار کا سماعہ سب سب کو پتا ہے ہم تو باہر بیٹھ کے اندازے لگانے والے لوگ ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ایکانومی کے بارے میں ایکانومی تو ایک گھر کی ایک خاندان کی ایک دفعہ وجڑ جائے نا جی بکھر جائے وہ سنبھالنی مشکل ہو جاتی ہے ایکانومی میں آپ کو ارس کروں کہ ایک 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 بالکل ایسی ہے جیسے ایک آدمی بہت بڑی گھٹڑی مینا بھوسا لے کے توڑی جے لے کے وہ جارہا ہو تیز اندھی آ جائے اور وہ گھٹڑی کھل جائے جو توڑی یا بھوسا اس میں سے نکلے گا اسے کون سمیٹے گا ایکانومی ایک دفعہ یہ پتے بکھر جائے نا اس کو سمیٹھنا کوئی خالہ جی کا بڑا نہیں ہے اور ایک خاص دور پر ایک ایسی قوم جو بہت اجلت پسند ہے جن کے پاس کوئی لیزن لوجک ریشنیل جو حمالیہ میں دارالحکومت قرار دے رہا ہے جنوں کا جہاں بندہ ٹی وی پہ بیٹھ کے اور وہ باقاعدہ اس کے ساتھ سوال جواب کیا جا رہا ہے اس لیول کی دنیا میں آپ کسی کو کیا سمجھا ہو گیا دوسری بات یہ ہے پیٹ نہیں سنتا میں کہتا ہوں آپ جو مرزی کر لو گے ہم نے یہ توپ چلائی وہ توپ چلائی لوگوں نے اپنے گھروں کے چولوں سے پوچھنا ہے خالی ہنڈیا بتائے گی ایکانومی کیسی نووڈیز گوئنگ ٹو بلیو اینی بلی تو یہ اتنی سی کہانی ہے اور یہ لمبا کام ہے یہ ان کو آتے ہی بتانا چاہیے تھے قوم کو اعتماد بھی لینا چاہیے تھا کہ آج جب ہم آئے ہیں صورتحال یہ ہے اس سے پہلے پیپلز پارٹی کے دور میں یہ تھی کرزے اتنے تھے فلان اتنا تھا ایک فیکٹ شیٹ قوم کے آگے رکھتے اور اس کو ہیمر کرتے اس کا فالو اپ ہوتا ہے لوگوں کو پوری طرح ایجوکیٹ کر کے اعتماد میں لیتے لیکن ان کو تو خود ہی نہیں پتا تھا کہ ہو کیا رہا ہے اور ہو کیا چکا ہے ورنہ یہ اس طرح کی دعب اتنا کرتے رہتے ہیں ان کا جو لیول تھا پرپریشن کا تیاری کا وہ ظاہر ہے سب کو پتا ہے اس پہ کیا بات ہے اچیویبل ٹارگٹس کی آپ بات کر رہے تھے حسن عصار صاحب اچیویبل ٹارگٹس کیا ہو سکتے تھے گزشتہ ڈھائی سال میں لیکن دھائی سال میں کیا کچھ اچیو ہو سکتا تھا جو خان صاحب کی ٹیم نہیں کر پائی اور خود پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رانوما مجھ سے گزشتہ شوہر سے بات کر رہے تھے وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب اگر تبدیلی کہیں پر ہے تو صرف ایک جگہ پر ہے اور وہ پی ایم ہاؤس میں ہے اور اس ملک کا وزیراعظم اماندار ہے یہ پیپلز پارٹی کے لوگ کہہ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ٹیم ان کے پاس تھرڈ کلاس ہے اور اگر تھرڈ کلاس ٹیم کی بات ہو بھی رہی ہے تو جو چیزیں اچیو ہو سکتی تھیں وہ خان صاحب کی لیڈرشپ میں کیوں نہیں ہوئیں حسن صاحب نہیں اتنی جلدی اچیو ہو بھی نہیں سکتا تھا جی دنیا کا دیانتدار ترین آدمی بھی جب آپ ایک فصل بیچتے ہو لینڈ پریپریشن کرتے ہو بیج یہ وہ سارا کر کر آکے تو میں نے ابھی مثال دی ہے کہ دنیا کتنا بھی دیانتدار بہادر آدمی ہو طاقتور بندہ ہو بچہ نے تو نو مہینے کے بعد یہ ڈیلیوری ہو نہیں ہے اس سے پہلے ہو نہیں سکتا کائنات کے قدرت کے اللہ پاک کے کچھ حصول ہیں بنیادی جہاں تک آپ جا چکے ہو اور میں ویسے بھی ایک اور بات پیرلل ہے اب یہ بات سمجھانی بہت مشکل ہے میں اس کو جوڑتا ہوں مجھے اکثریت کے یہ کیا بات ہوئی میں نے گیا رہا میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا بس میرا پرابلم ہے اقتصادیات اور اخلاقیات کا آپس میں بہت گہرا تعلق ہوتا ہے درست جب بربادی آتی ہے سب سے پہلے آپ کا ٹاپ کرپٹ ہوتا ہے اور یہ پہلے مرگی پہلے انڈے والی بات ہے کہ حکمران ہمارے تو اسلاف نے یہ کہا تھا کہ جیسے عوام ہوں ویسے حکمران ان پر مسلط کر دیے جاتے ہیں کہاں لکھا ہے یہ سرے عام بے شرم و بے ہیاؤں کی طرح اربوں ڈالرز کی جادہ دیں باہر خرید دیں گئی نوٹ مار کا سماعہ سب سب کو پتا ہے اس کے باوجود یعنی لیول کرپشن کا لیول یہ ہے کہ سپورٹر تک یہ کہتے ہیں کھاتے ہیں تو لگاتے بھی ہیں اب اس کا تو کوئی علاج نہیں اور یہ ڈھائی سال میں میں نے کہا ہے نا اس وقت بھی کچھ ایسی چیزوں کی بات ہو رہی ہے جو انجیوبل ہے بالکل ریاست مدینہ کی بات کر رہا ہے اچھا ہے مبارک بات ہے لیکن اس کا کوئی مطلب کوئی لوجک کو منطق بھی مجھے سمجھا دیں نا یہ کیسے ہوگا ایکانومی جتنی دیر میں بتد ریج برباد ہوئی اس کو کیسے آپ سال دیر دو سال میں کیسے سیدھا کر لوگے اپنی توکل سے باہر ہے یہاں ٹوٹل یہ اب وہ بات کرتے بھی کچھ بات کرتے بھی بندہ وہ فیشن کے خلاف ہے تو نہیں کی جا سکتی فرس پرل وار کے بعد وہ جو وہ موہدہ ہوا تھا جیمنی کا اس وقت کے فاتحین کے ساتھ جی جی وہ اس کے بعد اس کی ایکانومی کھڑی کی ایڈال فیٹلر نے دنیا جانتی ہے یہاں تو اس طرح کا آپ سے تو ایک جسے کہتے ہیں آپ کہہ رہے ہو میں نہیں کہہ رہا گمڈ کہہ رہی ہے شگر مافیا فلانہ مافیا وہ آپ سے تو ریڈی مافیا نہیں سنبھالا جا رہا ہے شگر مافیا کی اور فلانہ مافیا کی یہ مافیا اس کی بات تو بہت دور کی بات ہے آپ تو ریڈی مافیا نہیں سنبھال پا رہے ہیں اصلی مہنگائی پہ آپ نے خاک کابو پانا ہے وہ تو پائی کوئی نہیں سکتا سپلائی انڈ ڈیمارڈ بنیادی حصول ہیں ایکانومی کے وہ اصلی مہنگائی تو چھوڑ دو آپ جو مصنوعی ہے جو میرے جیسے لوگوں کی پیدا کرتا ہے چلیں لیٹس پوٹ میں بددیانت ہوں مجھے میں یہ کہہ کہہ کے تنگ آگیا ہوں کہ اگر مجھے یہ سو اور پہ میں کاؤسٹ کر رہا ہے میں اس کو پچانوے میں کیسے بیچوں گا اس کو تو کسی کا باپ نہیں کنٹرول کر سکتا وہ فیکٹرز اور ہیں وہ پیکجی اور ہیں لیکن جو ہماری بددیانتی اور حوص کی وجہ سے زخیرہ اندوزی کی وجہ سے ناجائز منافع خوری کی وجہ سے جو مہنگائی ہے حکومتوں اس کو بھی کنٹرول نہیں کر پا رہی جو بہت ہی آبیئس ہیں اس کی مثال ہیں چند دنوں میں الحمدللہ رمضان المبارک شروع ہو رہے ہیں اوقات کھل کے سامنے آ جائے گی سرعام میں تو کہتا ہوں پہلے کہتے تھے ہم لوگ کہ پاکستان کی عوام کو حکمرانوں سے بچاؤ کرپت حکمرانوں سے بچاؤ اب میں نے اس میں ترمیم کر لی ہے پچھلے چند دفتوں میں پاکستانی عوام کو پاکستانی عوام سے بچاؤ صرف حکمرانوں سے نہیں ہمیں ایک دوسری سے بچاؤ اس میں تو کوئی نواز شریف نہیں اس میں کوئی اصل درداری نہیں اس میں کوئی کچھ نہیں اب جو رمضان میں ہوگا مقدس مہینہ ہے فلانہ ہے جی ترہویاں ہو رہی ہیں یہ بھی ہو رہا ہے سہریاں بھی ہو رہی ہیں ڈھول بھی بج رہے ہیں اور لوٹ مار بھی ہو رہی ہے منافع خوری بھی ہو رہی ہے کیسے آہ بہت دلچسپ ماشٹر ہے بھئی وہ مہنگائی بھی اگر رکھ جائے تو لوگوں کو ریلیف مل سکتا ہے موسیقی